اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم CS411 کے ایک امپورٹن ٹاپکس کی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی لیکچر کو اور آج کی لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ وہ لوگ جن کی CS411 ہے ان کے لیے یہ بہت اہم ہے ویڈیو تو جو بنتا آپ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کا ایک سبسکرائب آپ کا کچھ نہیں چاہتا ہمارے ضرور بن جاتا ہے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی لیکچر کو لیکچر میں سب سے پہلی چیز جو question میں نے open کیا ہوا ہے یہ کل کے paper میں آیا تھا تو یہ آپ نے question دیکھ رہے ہیں why do we need concurrency in our application ٹھیک ہو گیا یہ وہ file ہے جس میں سے میرا سارا paper آیا تھا ابھی جو semester ختم ہوا اس میں میں بھی تھی اور میں نے recently اپنی degree کو complete کی ہے اور اس وقت cs411 کے میں exam دے رہی تھی تو جتنے لیکچر مجھ سے ہو سکتے تھے میں نے cs411 کے mid میں upload کیے تھے اور جب final term کی باری آئی تھی یہ book مشکل ہوتی ہے تو میں نے اپنی تیاری پر focus رکھا تو start کرتے ہیں اس file کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا تو یہ file میں start کی طرف لے جاتی ہوں اور بہت آئیس تگی سے اس کو سکرول کروں گی تاکہ آپ تمام لوگ یہ questions دیکھ لیں اور اس وقت جتنے میرے ساتھ میرے دوست تھے ان کا paper بھی اسی میں سے آیا تھا کیوں آیا تھا یہ بھی میں آپ کو ویڈیو کے دوران ہی بتاؤں گی اور ساتھ ساتھ سکرول کرتی جاؤں گی یہ جو file تھی اس میں current paper تھے سارے اس وقت جتنے لوگوں کا paper ہو رہا تھا وہ سارے جو تھے وہ اکٹھے کیے گئے اس file میں اور پھر ان questions کو جو ہے ان کا solution ڈھونڈا گیا یہ میرا question آیا تھا what are the five types of hdml میں نے اسی file کو صرف read کیا ایک تو یہ چھوٹی تھی اور دوسرا یہ grand paper تھے ہمارا شروع سے یہ رہا تھا میری جو degree ہے وہ بھی بہت اچھے grades کے ساتھ ہوئی اور میری friends کی بھی ما شاء اللہ سے تو وجہ یہ تھی کہ جو ہمارا مشکل paper ہوتا تھا اس کو ہم رکھتے تھے end پہ end پہ رکھنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جتنے لوگوں کا paper ہو جاتا تھا وہ ہم جت در سے بھی ہمیں ملتے تھے ہم اکٹھے کرتے جاتے تھے ایک ہم اپنا group بنا لیتے تھے files group ورڈس ایپ تو ورڈس ایپ پہ وہ سارے paper جو تھے ہم اکٹھے کر لیتے تھے اور ہم ان سارے questions کو ایک دفعہ ضرور دیکھتے تھے اور almost سارا paper ہی ہمارا ادھر سے آ جاتا تھا اور کبھی کبھی اگر کچھ question باہر سے آتے تھے تو ہم نے lecture لیے ہوتے تھے تو وہ ہمارے concept clear ہوتے تھے properties بھی میری آئی تھی اور اس کے علاوہ یہ question آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے five marks کا یہ پچھلی دفعہ آیا ہے ابھی چھ مہینے پہلے کے یہ paper ہے یہ جتنے paper چھ مہینے پہلے ہوئی ہے سارا subjective اس کے اندر ہے تو شاید کوئی ایک دو questions نام بھی ہوں لیکن زیادہ تر ہے یہ بھی میرا question آیا تھا جناب question number seven اس کے بعد اس سے اگلا question دیکھیں آپ میں بہت آئیستگی سے scroll اس لیے کر رہی ہوں letter template یہ بھی میرا آیا تھا تو بہت سے لوگ ایسے تھے جن کا سارے کا سارا paper ادھر سے آیا تھا میرے دو question اس میں سے نہیں آئے تھے باقی سارا ادھر سے آ گیا اور میرے مذہب بن گئے ورنہ cs411 تو وہ book ہے جسے پکڑ کر لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور بہت مشکل سے لوگ پاس ہوتے ہیں اس میں سے اور اس میں میں آپ کو ایک اہم بات بتانا چاہتی ہوں اور وہ اہم بات یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ books کی ہماری تیاری نہیں ہوتی تو جب ہماری تیاری نہیں ہوتی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ بے شک یاد نہ کرو programming یاد کرنے والی چیز ہی نہیں ہے جب آپ ساتھ ساتھ کر نہیں پاتے ہو تو paper کے دن paper سے ایک دن پہلے جتنے lectures لے سکتے ہو وہ لو lecture ویجو کے لوگ اور ویجو یونیورسٹی کے جو lectures ہیں ان کو لیتے جاؤ ساتھ ساتھ صرف لکھتے جاؤ اور جہاں سے سمجھ نہیں آتا دوبارہ سے پیچھے سے اس کو لگا لو بس آپ لوگوں نے concept کو دیکھنا ہے اپنے concept clear کریں اور جب آپ کے concept clear ہوتے ہیں تو یہ کل کے paper میں question آیا ہے میں نے ویڈیو کے start میں بھی بتایا ہے اچھا جب آپ کے جو concept ہیں وہ clear ہوتے ہیں تو آپ mcqs آسانی سے کر لیتے ہو cs411 وہ book ہے جس کا past سے کبھی بھی mcqs نہیں آئے ٹھیک ہے تو جب آپ نے mcqs کو صحیح کرنا ہے میری دفعہ کیا ہوا اور ابھی جو میں پوسٹ کل دیکھ رہی تھی وہاں پہ ایک بندہ بھی یہی بول رہا تھا کہ جنید کی فائل اور ارسلان کی فائل ویرچول استاد کے نام سے ارسلان کی ویب سائٹ ہے تو ادھر سے آپ نے وہ فائلز نکال لینے ہیں اور جنید کی فائل بھی آپ گوگل پہ لکھو گے تو cs411 کی دیکھ لینے ہیں تو یہ بھی میرا question آیا تھا وہ جب فائلز آپ لوگ کر لیتے ہیں تو 6-7 mcqs ان میں سے آتے ہیں باقی cs411 کے mcqs کبھی بھی پاسٹ سے نہیں آتے اور کرنی ہیں تو کر لیں آپ لوگ ورنہ اس کی زیادہ تر کنسپچولی ہوتے ہیں کل کا جو دو بندوں کا پیپر ہوئے وہ یہی بول رہے تھے کہ ہمارے mcqs جو ہیں وہ جنید کی فائل میں سے اور اس کے علاوہ ایک اور ہے ارسلان اس کی تو انہوں نے بات نہیں کی شاید ان کے پاس نہ ہو اس میں سے بس 6-7 آئے تھے باقی کنسپچولی آئے تھے اور یہ questions ہیں آپ کیا اگر پیپر آپ نے end پہ رکھا ہے تو آپ یہی کرو کہ جتنے کرنٹ پیپر ملتے ہیں ان کو solve کرو اور اس کے ساتھ ساتھ یاد کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے short lectures کے پیچھے بھی بالکل نہ پڑو میں نہیں کہتی کہ short lectures لو کیونکہ cs411 کے کہیں بھی مجھے short lectures اچھے نہیں دکھے ٹھیک ہے تو بات ہوتی ہے concept کیون ہے definitions جو short lectures والے کچھ short lectures والے ایسے ہیں جو صرف definitions پڑھ کر آپ کو دکھا دیتے ہیں concept آپ کا clear ہی نہیں کرواتے تو MCQs میں آپ پھنس جاتے ہیں جب وہاں پہ سارے کا سارا programming میں سے آ رہا ہوتا ہے تو آپ نے یہی کرنا ہے کہ اپنے concepts کو clear کرنا ہے جتنے بھی lecture لے سکتے ہو 35 تک لے لو 37 تک لے لو جتنے آپ لے سکتے ہو آپ lectures لو تاکہ آپ کا کچھ idea ہو آپ کو programming کا cs411 کا آپ MCQs تو کچھ کر لو یہ important ہے write the names of library command library classes یہ آیا تھا میرا بھی اور اس کے علاوہ یہ program بھی important ہے آپ کا ہو سکتا ہے اس میں سے آئے کیونکہ اگر کل جو paper ہوا ہے اس میں اس سے questions آئے ہیں تو پھر دوبارہ بھی جا رہا سکتے ہیں اور اگر نہ آئیں تو یہ نہ مجھے بدعایں آپ لوگ دے رہے ہو کہ اس میں سے آئی ہی نہیں لیکن یہ کہ جو ہمارے پاس recently paper ہوتے ہیں نا اور جو ابھی ہو رہے ہوتے ہیں ان میں سے بہت سے questions ایسے ہوتے ہیں جو repeat ہو جاتے ہیں اپنے concepts کو clear کیجئے گا short چیزوں کی پیچھے مت بھاگئے گا اور میں اللہ تعالی سے دعا کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگوں کا paper بہت اچھا ہو مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اور spile کو اور سے دیکھ لیجئے گا میں بہت آہستہ آہستہ اس کو scroll کر رہی ہوں اور آپ لوگوں نے اگر آپ کا اس میں سے ایک دو questions بھی آئے تو مجھے بدلے میں صرف subscribe چاہیے آپ لوگوں نے میرے چینل کو subscribe کرنا ہے ٹھیک ہے تو جا رہے ہیں جناب what are manipulation events what is static and dynamic resources یہ questions بھی important ہے یہ بھی important ہے آپ نے اس file کو اچھے سے دیکھ لینا ہے اور اس کے ساتھ ہماری یہ file ختم ہو گئی امید کہتی ہوں یہ file آپ کی کام آئے گی اور اللہ تعالی آپ کا paper بہت اچھا کرے گا وہ تمام لوگ جو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان سب لوگوں کے لیے میری دعائیں اللہ تبارک و تعالی آپ تمام لوگوں کو کامیابیوں سے ہم کناب کریں اور چینل کو subscribe کے دیجئے گا دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ